رحمت رمیزان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجیم ومن أعلم ممن افترى على اللہ الكذب رجیم رجیم اللہ علیہ وسلم 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 ارسل رسوله بالهداء والذي ارسل رسوله بالهداء ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والذي ارسل رسوله بالهداء ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم بزاك الله سبحان الله وحاد خوب ما شاء الله اوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله واسحابه وبارک وسلم وسلی عليه رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم من لسانی یفقہو کولی سبحان اللہ وابی حمده سبحان اللہ العظيم تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو خالق ہے اور مالک ہے تمام زمینوں اور آسمانوں کا خواتین و حضرات آپ سب کو رحمت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور روز ایک اور روزہ ہم رکھ کے یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خدمت میں حاضر ہیں اپنے پروردگار کی اور اس عظم کے ساتھ اس امید کے ساتھ ان تمام دعاوں کے ساتھ کے ہمارا رب ہمیں ضرور ضرور ماف کرے گا ہماری التجائیں سنے گا خواتین و حضرات کہنا تو کچھ اور تھا مگر کہتے ہیں نا کہ واپس جب ہم سیٹ کے اوپر آتے ہیں تو یہاں آکے بہت مزاج بدل جاتے ہیں طبیعت بدل جاتے ہیں اور کہنا کچھ اور ہوتا ہے مگر کہہ کچھ اور جاتے ہیں مگر یہاں پر سورہ رحمان کی ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پیش کروں گی آپ کے سامنے کہ حل جزاؤل احسان احسان کا بدلہ یعنی نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس کی بے تہاشا مثالیں ہمیں اس دنیا میں ملتی ہیں بہت دفعہ اگر ہم محسوس کریں تو ہمیں اپنی زندگی میں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بغیر سوچے سمجھے بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اس نیکی کا بدلہ جو ہے وہ فوراں چکاتا ہے ایک ایسی ہی نیکی ایک ایسی ذات نیکی تھی کہ جن کو ہم جانتے ہیں سیدنا ابو طالب کے نام سے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی اس امانت کی حفاظت کی جو اپنے رب جو ہمارے رب کو بہت محبوب ہے حبیب اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت حفاظت جب کفار مکہ ان کی جان کے دشمن تھے اور کہتے ہیں نا کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ وہ ہی نہیں سکتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات نے جناب ابو طالب کو جناب علی علیہ السلام جیسا بیٹا دیا اور پھر ان کی کیا قسمت کے دنیا کہیں رشک کرتی تھی تو کہیں ہست کرتی تھی کہیں بوکس رکھتی تھی تو کہیں خوب رکھتی تھی مگر وہ خوش نصیب ہیں لوگ جو اپنے دل میں آل محمد کا عشق رکھے یہ ساری تمہید باننے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں یہاں پر سیٹ پر آئی تو روفی صاحب سے ہماری بات ہوئی اور انہیں نے کہا کہ آج ایک بہت ہی نایاب کلام سے آغاز کریں گے ہم اپنی آج کی اس ٹرانسمیشن کا اور جب میں نے وہ سنا تو بقاعدہ جیسے کہتے ہیں نا مچھلی کو پانی میں اگر ڈال دیا جائے تو جو خوشی محسوس ہوتی ہے مجھے وہ خوشی محسوس ہوئی کیونکہ یہ ایک ایسا کلام ہے جو نات ہے اور یہ نات لکھی ہوئی ہے سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی اور آپ سوچیں کہ ابو طالب نے نات لکھی ہو اور لکھی ہو اپنے بھتیجے کے لئے تو وہ کیا کلام ہوگا اور میں بتاتی چلوں کہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے علامہ ساجد لطیف صاحب نے اور کیا خوب ترجمہ کیا ہے تو آئیے اس محفل کو اس نشست کو ہم پر نور بناتے ہیں اسی کلام سے بسم اللہ وَاللَّهِ لَيْا سِلُو اِلَيْا بِجَمْعِهِمْ عَتَّا اُو اَسْسَدَا فِدْتُ رَابِ دَفِيْنَا قسم رب کی جماعت لے گے بھی تُجھ تک نہ پہنچیں گے قسم رب کی جماعت لے گے بھی تُجھ تک نہ پہنچیں گے مُجھے لِٹھی میں کر کے دفن جب تک نہ لٹائیں گے وَاللَّهِ لَيْا سِلُو اِلَيْا بِجَمْعِهِمْ حَتَّا اُو اَسْسَدَا فِدْتُ رَابِ دَفِيْنَا فَسْدَعْ بِي اَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَدَادًا فَسْدَعْ بِي اَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَدَادًا فَأَبْسِرْ مَا قَرْ عِضَاكَ مِلْكَ غُيُونَا وَاللَّهِ لَيْا سِلُو اِلَيْا سِلُو اِلَيْا بِجَمْعِهِمْ میرے پیارے تُو اپنا کام کر تنگی نہیں تجھ پر میرے پیارے تُو اپنا کام کر تنگی نہیں تجھ پر تُو خوش رہ آکھیں جھنڈی کر بھروسہ رکھ سدا مجھ پر وَاللَّهِ لَيْا سِلُو اِلَيْا بِجَمْعِهِمْ وَعْوَدَّ دِينَ لَا مُحَالَةَ إِلَّهُ وَعْوَدَّ دِينَ لَا مُحَالَةَ إِلَّهُ مِن خوئیرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَةِ دِينَا مِن خوئیرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَةِ دِينَا جو تُو نے دی بتایا ہو ہے ہر ایک شان میں بہتر جو تُو نے دی بتایا ہو ہے ہر ایک شان میں بہتر تیرا ہی دین ہے آقا سبھی اَدْيَان میں بہتر تیرا ہی دین ہے آقا سبھی اَدْيَان میں بہتر وَاللَّهِ اِلَيْا سِلُوا اِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَنَّا اُوَ السَّادَ فِي تُرَابِ دَفِيْنَا حَنَّا اُوَ السَّادَ فِي تُرَابِ دَفِيْنَا جزاک اللہ جزاک اللہ آپ یقین کیجئے ہم نے آف دو ریکارڈ یہ میرے بابا بنے آئے اور میں ان کی بیٹی ہوں اور مجھے آج یقین کریں آپ کو اپنا بابا کہہ کر ناز اور فخر ہو رہا ہے الحمدللہ جو ایمان ابو طالب کو سمجھ جائے جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمام ادھیان میں بہتر ہے تو ان کا کیا ایمان ہوگا تو جو یہ سمجھ جائے وہ با ایمان ہے جس سے اللہ مخاطب ہوتا ہے قرآن میں کہ اے ایمان والو قواتینوں اس رات آغاز ہو گیا اور اس قدر خوبصورت آغاز ہوا کہ مجھے یقین ہے کہ اس کی رحمت اور برکت سے انشاءاللہ آج کا یہ پورا پروگرام بہت خوبصورت ہونے جانے والا ہے جی اس وقت میں کشن میں موجود ہوں میرے ساتھ ہیں شیف منیرہ ان کی اچھی بات یہ کہ ایک تو کھانے بہت مزکے بناتی ہیں مگر اس سے زیادہ اچھی بات یہ کہ ہر وقت مسکراتی رہتی ہیں اور میں دعا کرتی ہوں ایسی مسکراتی رہیں آپ کیا بان رہے آج منیرہ آج ہم بنا رہے ہیں مینگو پلپی ڈرینک میں اور ساتھ میں بنا رہے ہیں مورک چینے میں نے کہا آج فرائیڈے ہے آپ کو جمعہ مبارک بلکہ سب کو جمعہ مبارک بہت مبارک ایزیکلی پہلا جمعہ بلکل اور ساتھ میں آج بنا رہے ہیں بٹر فلائی تیمپورا بیرو نائس اکسلنس یہ مزہ مزہ کی ڈیش جو آپ سٹاٹ کریں گے بالکل میں سٹاٹ کریں گے بلکل میں سٹاٹ کریں گے بلکل میں سٹاٹ کریں گے اور چینے بیٹر بناوں گی بیٹر بنا کریں بس فرائ کر کے اب میں سٹاٹ کروں گے آپ شروع کریں پھر ہم آپ کے پاس ساتھے بلکل میں اپنے باقی کے مہمانانِ گرامی سے آپ کا تعرف کروں گی سب سے پہلے پہلے ہمیں بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ اتنی خوبصورت آواز کے جو مالک جنہوں نے کے رات کی کاری ازر محمود صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا ان کے ساتھ ہمارے اوفکوس ان کا تعریف ہو چکا کسی اب تعریف کے محتاج نہیں ہے عبدالرعوف روفی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو آج ریلیجس سکولر ہیں مفتی صاحب آج ذرا کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے آ نہیں سکے مگر ان کی جگہ ہمارے پاس ہیں پروفیسر مجاہد احمد مذہبی سکولر ہیں بہت شکریہ آپ کی آمد کا ان کے اس کے بعد ہمارے دو بہت ہی سپیشل گیس یہاں پر موجود ہیں ایک ایسی آواز ہے جس پہ پاکستان کو ناز ہے جو کہ فخر ہے پورے پاکستان کا جنہوں نے نا صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی آواز کا جو سے کہتے ہیں نا ڈنکہ بجوائے اور بہت خوبصورت آواز کی مالک شب نمجید ہمارے ساتھ ہے ہماری پیاری سی سہیلی پرانی کیسی ہے؟ بہت شکریہ ہمارے دوسری گیسٹ ہیں یہ بہت بڑا فن ہوتا ہے بہت بڑی میں کہتی ہوں اللہ کی عطا ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو لوگوں کے چہروں پر مسکراہتیں لانے کا ذریعہ بن جائیں وہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں اور ایسا ہی خاص شخص ہمارے پاس موجود ہے سلیم البیلا صاحب ہیز اکومیڈین اور ہمیں بھی آج میرا خیال ہے مسکراہتیں بھی کھیریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ کچھ آپ سے ہم سنیں گے بھی سنیں آپ کو اناتیں بہت اچھی پڑتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ حدیع کریں گے ہمارے شو میں یہاں پر ہمیں رکنا ایک چھوٹی سی بریک کے لیے رحمت رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم واپس آ رہے ہیں بہت ساری خوبصورت گفتگو اور ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے آفتر بریک تن صدقے میرا من صدقے تن صدقے میرا من صدقے صدقے میں اس سرکار کو جدا نام محمد صلی اللہ 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 رب نے جس دی ذات دکھاتے آپ پہ کن مرمایا اوہ سوڑا من موڑا پیارا جسنو رب اچھی آیا نبی جیتے نو رب اچھی آیا جدا نام محمد صلی اللہ 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 جا کملی کالی اے میواری سارا جگواری جاوان صدقے میں اس سردار تو جیتا نام محمد صلی اللہ جیتا نام محمد صلی اللہ عوضیاں وکھریاں شاناں سجڑوں عوضی ذات نیاری عرش پرش لاؤں قلم تے کرسی دوستوں سب بلہاری نبی جی قیتوں سب بلہاری عقیدہ رب دیندہ 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 صدقے میں اس سردار تو جیتا نام محمد صلی اللہ صدقے میں اس سردار تو جیتا نام محمد صلی اللہ صدقے میں اس سردار تو جیتا نام محمد صلی اللہ صدقے میں اس سردار تو جیتا نام محمد صلی اللہ صدقے میں اس سردار تو جیتا نام محمد صلی اللہ صدقے میں اس سردار تو جیتا نام محمد صلی اللہ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو تذکرہ ہوتا ہے یہ جو ہمد کا اور خاص طور پر جو نات کرتے ہیں یہ نات کا ایسا تذکرہ ہے اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ وہ تذکرہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے فرشتے کرتے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا جس کو اپنے تن ماندھن ماں باہ بیوی بچے مال و ذر سے بڑھ کے مجھ سے پیار نہیں ہے اس کا ایمان ہی مکمل ہے ایمان نہیں اور وہ جو عقیدہ کی آپ نے بات کی نا ہاں جی کہ بے شک دیتا اللہ ہے مگر بانتا ہو تقسیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بے شک یہ ہمارے ایمان کا حصہ جی خواتین وزرات کیا میں کہتی ہوں آج روفی صاحب نے ماشاءاللہ ایک تو آغاز ایسا کیا اور اب اس کے بعد ایک اور خوبصورت کلام تو ایک عجیب سا پرنور فضاء ہے پرنور محول اور سما ہے ساتھی ساتھ ظاہر ہے ہمیں شو کو آگے بڑھانا ہے ہمارے ساتھ جو گیسٹس ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کروانی ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ اللہ سبحانہ وطالعہ کے خاص لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں اپنی محبت کا اظہار کر کے یہ بتانا ہے کہ ہم اپنے رب سے کس قدر محبت کرتے ہیں آئیے ایک چھوٹا سا پیکیج ہے ہمارے انسنگ ہیرو ہر روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون ہے let's have a look موارک جب جب بہادر انسانوں کی فہرست مرتب کرے گا تو وہ محسن نواز کا نام سرے فہرست لکھنے پر مجبور ہو جائے گا کیونکہ محسن نواز کا شمار ایسے باہمت افراد میں ہوتا ہے جو دشوار راستے کو منزل کے حصول میں رکاوٹ نہیں بننے دیتے قدرت نے چھوٹی عمر میں محسن نواز سے چلنے کی طاقت تو چھین لی مگر زندگی میں آگے بڑھنے کی نہیں آنکھوں کی روشنی سے تو محروم کر دیا مگر خواب دیکھنے کی صلاحیت سے نہیں نا امیدی، مایوسی اور ناکامی یہ وہ الفاظ ہیں جو محسن کی ڈکشنریری میں شامل ہی نہیں اس لیے انہوں نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی بجائے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا محسن نواز دنیا کے پہلے ملٹی ڈیسیبل ریڈیو اور ڈی وی ہوسٹ ہونے کے ساتھ نیجی کمپنی میں بطور پی آر مینجر کام کر رہے ہیں زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے تو اسے بچنے کی وجہے اس کو سالٹ کرنے کی سکنز پر ہمیں کام کرنا چاہیے اگرچہ محسن نواز دنیا کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ایسا منارہ نور بن چکے ہیں جو لاکھوں لوگوں کے لیے مشہ لے راہ ہے جی محسن نواز صاحب نہیں دیکھ سکتے اپیرنٹلی مگر یقین کیجئے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے مجھے میری آنکھوں کو بھی روشنی آتا کی جب میری ان سے آت سے پانچ سال پہلے اپنے شو کے اوپر جو میں اے پلس کے اوپر کیا کرتی تھی ملاقات ہوئی تو آپ یقین کیجئے اتنی موٹیویشن مجھے ملی اور اتنا مجھے لگا کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور یہاں پر کیسی یہ باہمت شخصیات ہیں محسن صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ پروگرام کر کے کیونکہ یہ ایک آپ کی نفاست آپ کی گفتگو کی اور سچائی آپ کے لفظوں کی ہمیشہ ہی بڑا امپریس کرتی ہے اور جب مجھے پتا چلا کہ شو کو آپ ہوسٹ کر رہی ہیں تو یقین مانے کہ آپ سے ملنے کی اور آپ کی باتیں اور آپ کی گفتگو سننے کی خواہش نے اب بہت زیادہ اکسایا کہ یہاں میں آؤں جزاکاللہ مجھے موٹیویشن فر می آپ یقین کیجئے اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ ریڈیو اور ٹیلیویشن ہوسٹ بھی ہیں آپ کا میڈیا سے تعلق ہے تو کونسی ایسی چیز تھی جو ٹی وی اور میڈیا کی جس نے آپ کو متاثر کیا اور آپ نے سوچا ظاہر آپ کمپنی میں جوب بھی کر رہے ہیں بہت اس اس لائکی نو فیل سے منسلک ہونے کی کیا وجہ تھی میں اگر اب کی زندگی کا جائزہ لوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کائنات میں یہ زمین کے اوپر رہنے کا جتنا میرے لیے عرصہ لکھا گیا ہے اس عرصے میں مجھے کچھ ایسا کرنا ہے اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو جائے کہ کچھ نئے لوگوں کو میں کچھ ٹرنڈز دے جاؤں کچھ آپ کو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کوئی دس فیصد کے قریب ایسے افراد ہیں جن کو کوئی نہ کوئی فیزیکل چیلنج ہے میں اپنے بچپن کو اگر یاد کروں تو میں دو سال تک زمین پر چلا بھی ہوں پھر پولیو کی وجہ سے پولیو پیرلائز گیا تیرہ سال کی عمر تک میں نے دنیا کو دیکھا بھی ہے میں یہ جانتا ہوں کہ جب لفظ اللہ یعنی اللہ کے اس میں ذاتی لکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر شد اور کھڑی زبر کے ساتھ اس کی شکل کتنی خوبصورت بنتی ہے میں یہ جانتا ہوں کہ جب زمین پر آپ چلتے ہیں اور آپ آسوان کی طرف دیکھنے اور چودویں کی رات ہو تو یوں لگتا ہے کہ جسے چاند بھی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا ہم سفر ہے یہ مناظر جب مجھے یاد آتے ہیں تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے تیرہ سال کی اپنی عمر تک زندگی کو اتنے قریب سے خوبصورت طریقے سے دیکھا لیکن اروج حقیقت بات یہ ہے کہ معذوری ہو یا محرومی یہ صرف ایک احساس کا نام ہے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے روپے پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن ان کو صحت میسر نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت انٹیلیجنٹ ہیں بہت زبدست صلاحیتیں رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن رشتوں میں اعتماد اور پیار نہیں ہیں اور جو نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات میں ان کو دی ہیں اس کو محسوس ہی نہیں کرتے ایک بات میں یہ کہوں گا کہ جیسے بھی آپ ہماری ہیں کہ بہت سارے نعمتوں کو محسوس نہیں کرتے اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں رکھ کے محسوس کریں کہ ہم سب کا جو نظام تنفس ہے ہمارے سانس کے آنے اور جانے کا سسٹم کتنا سمودلی چل رہا ہے ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ کب ہم سانس لیتے ہیں اور کب باہر اس سے نکالتے ہیں تو دنیا میں ایسے اس وقت پی جب میں اور آپ اس ٹوڈیو میں بیٹھ کے بات کریں تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو کسی ہسپٹل کے وینٹی لیٹر پر ہیں اور باہر ان کے بیٹھے ہوئے عزیز بار بار دروازے کی طرف نگائیں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ شاید اندر سے آنے والا ان کے عزیز میں کے پوش میں آ جانے کی خبر لے کے آئے یہی جو سوچ کی تبدیلی ہے نا محسن صاحبی اگر ہم لوگوں میں آجے تو بہت بہتری ہو جائے میں اپنے چاہوں گی کہ ٹوپک کا آغاز کریں کیونکہ وقت بہت گزر چکا ہمارے ساتھ پروہ صاحب موجود ہیں میں آپ سے پہلا سوال کرنے سے پہلے قرآن حکیم کی ایک آیت ہے سورہ صف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو کیوں مو سے کہتے ہو جو نہیں کرتے اللہ کے ہاں یہ بات سخت ناپسند دیدہ ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو تو کتنا زیادہ ہم بات کر رہے ہیں ہم بہت ساری لوگ ہوتے ہیں جو وعدہ کر دیتے ہیں بغیر سوچیں سمجھیں اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے چاہے وہ آپ کی کسی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں کسی حوالے سے کسی آپ کے قبیلے سے آپ کا کوئی اہد ہوا ہو چاہے کسی بھی حوالے سے بچوں سے کئی دفعہ ہم وعدہ کر دیتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کر پاتے تو میں پوچھنا چاہوں گی بزوبانِ قرآن اور حدیث ہمیں کیا ملتا ہے کہ وعدے کی کیا اہمیت ہے اور وہ جو وعدہ شکنی کرتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کس نظر سے دیکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا گفتگو کے لیے میرا خیال ہے کہ موضوع کا آغاز جو ہے پروفیسر روفی صاحب نے ہی فرما دیا کیا بات ہے جناب ابو طالب کا جو روفی صاحب نے شیئر پڑا اس میں بھی ایک وعدے کا ذکر ہے ایک اہد کا ذکر ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک یہ کفار لوگ تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک مجھ کو مٹی میں ملانا دیں یہ بھی ایک وعدہ ہے یہ ایک وعدہ ہے جو ساری زندگی انہوں نے بھی نہیں بھایا اور ان کے لختے جگر مولای کائنات سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی نہیں بھایا اور ان کے پورے خانوادے نے نہیں بھایا بہتا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے جو آغاز میں آپ نے دیکھا میں نے کہا تھا یہ جو شروعات ہوئی ہے آج پروگرام کسی اور اس میں جائے گا جی کیا فرمائیں گے جو آپ نے آیت پیش کی ہے اے ایمان والو وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اب اس آیت کے تحت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم وعدے کی پابندی کیوں نہیں کرتے اور پھر امام فرماتے ہیں کہ وعدہ ایک نظر ہے اگر آپ توڑے تو اس کا کفارہ تو نہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے غزب کو دعوی دیتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے تو وعدہ پورا کرنے کو اپنی صفت بتایا سبحان اللہ ہر ازان کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں یہی تو بات کرتے ہیں اسی آیت کا حوالہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو تذکرہ فرمایا ہے وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اور کتاب میں یعنی قرآن کریم میں حضرت اسماعیل کو یاد کیجئے وہ وعدے کے بڑے پکے تھے امبیاء کی تو بہت سے خصوصیات ہیں لیکن ہمارے لیے یہ درس دیا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی ذکر خیر باقی رہے تو پھر وعدہ پورا کیجئے وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ حضرت اسماعیل کو آپ کتاب میں یاد کیجئے اب انہوں نے وعدہ پورا کیا کیا اس کی بھی مثال دوں جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تمہیں آپ کو زبا کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا کیا عرض کیا یا عبادتی فعل ما تُو مر والدِ گرامی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے اس کے بعد کیا کہا ست اجدونی انشاء اللہ من الصابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو وعدے کے کتنے پکے ہیں اور کیسا وعدہ پورا کر رہے ہیں کہ وہ لے کر جا بھی رہے ہیں پھر بھی صابر وعدہ پورا کر رہے ہیں زمین پر لٹا دیا گیا پھر بھی صابر وعدہ پورا کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ حلق پہ چھوڑی رکھ دی گئی پھر بھی صبر کر رہے ہیں آہو کتار رو نہیں رہے بے زاری اور بے قراری کا اظہار نہیں کر رہے بلکہ وعدہ پورا کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ وعدہ پورا کرنا امبیاء کرام کی صفت بھی ہے بے شک ایسے ہی ہے اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے جانے کے بعد کچھ لوگ ہمیں عزت سے یاد رکھیں تو اگر وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کیا جائے اور میں شبنم آپ کی طرف آؤں گی آپ کی جو مسکراہت ہے مجھے جو ملوگ مسکراتے رہتے ہیں مجھے ان سے خاص انفیت ہو جاتی ہے بکس بڑے کم لوگ ہوتے ہیں آج کل ویسے جو مسکراتے ہیں یہ بھی صدقہ جاری ہے صدقہ جاری ہے جی بالکل اچھا تو شبنم رمضان کا مہینہ آ گیا رمضان کا مہینہ ہر انسان کی زندگی میں تبدیلی لے کر آتا ہے رحمتیں لے کر آتا ہے کیا چینجز آ جاتی ہیں آپ کی زندگی میں بحیثیت میں بحیثیت ماں اور جو گھریلو شبنم مجید ہے اس کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں not the artist یہ ایک رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے خاص رحمتی برزتی ہیں اس مہینے میں اور اس میں احتمام کرنا اس طرح سے جیسے بچے روزہ رکھتے ہیں میرے بچے بھی چھوٹے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ماما ہم نے ابھی روزہ ہمیں رکھوائیں ہم نے روزہ رکھنا ہے اور خیر ابھی چھوٹے ہیں پھر صبح ان کو بھوگ لگتی ہے تو ان کو لیکن ایک چیزیں ملتی ہیں بچوں کو بھی اس مہینے میں خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت صبح سہری پہ پروگرامز اس طرح کے ہوتیں اس میں حضور پاک کی صیرت پہ باتیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو بہت زیادہ اور اگر یہ ایک مہینے کے لئے بدل سکتا ہے تو یہ پورے گیارہ مہینے بھی بدل رہ سکتا ہے رہنا چاہیے جن کے لئے کائنات بنائی گئی جن کے لئے سب کچھ بنایا گیا ہے ساری زندگی بھی ہم تو جیسے اپنے پہلے کہا ہمارا تان من دھن ہمارا ہر چیز جو ہے ان کے قربان تو کیوں نہیں ایک مہینہ کیوں ایک مہینہ کیوں تو اچھا مجھے بتائیے کہ رمضان میں بچوں کے ساتھ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت گزرتا ہے ہمیں یہ بتا دیں کہ سہری اور افتار میں ہم نیوٹریشنس سے سوال کرتے ہیں کہ کھانے پینے میں کیا ہے آپ ظاہر آپ کو اپنے گلے کا اور ہر لحاظ سے بہت خیال رکھنا پڑتے ہیں تو کیا ایسی سپیشنل چیزیں ہیں جو شبنم مجید کی افتاری میں ضرور ہوتی ہیں جو اس کے بغیر افتاری نہیں ہو سکتی نہیں کھجور تو کھجور تو خیال ہے آپ کو بتا اور اس کے علاوہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں جیسے مشروبات ہوتی ہیں اس میں لال شربت لال شربت ہوتا ہے دودھ میں مکس کر کے اس کو اور اس کے علاوہ جو گھر میں جو بھی کچھ بنا ہوتا ہے خاص ہم وہی وہ جو بنا ہوتا ہے وہ کھالیتی ہیں یا خود بناتی ہیں میں خود بنا بلکہ آپ کو بتا ہے بہت اچھا بناتی ہیں بہت اچھا بناتی ہیں اچھا یہ گوا ہیں اچھا سلیم البیلہ صاحب ماشاءاللہ آپ وہ ان چند کمیڈینز میں سے ہیں جو نہ صرف مسکراہتیں بکھیرتے ہیں بلکہ آپ کی چیرے پہ بھی مسکراہت ہے ورنہ ہم نے کمیڈینز کو دیکھا پکا مو بنا کے تو لوگوں کو ہسا رہے ہوتے ہیں بس یہ میرا خیال ہے اس مہینے کی رحمت اور برکت ہے کہ وہ سارا سلسلہ تو مجھے بتائیے کہ آپ کمیڈینز کی آپ لوگ کی لائف کیسے بدلتی ہے نہیں اصل میں ہمارا فن لوگوں کی امانت ہے ہم لوگوں کے چہروں پہ مسکراہتیں بکھیرتے ہیں ہم کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے کیا بات ہے اس لیے ہم یہ بھی کمیڈینز نہیں کرتے کہ کسی کی ذات کو کو نقصان ہو صحیح ہم ان لوگوں کو دھوتے ہیں دھوتے ہیں جو جو ہماری کھانے پینے والی چیزوں میں ملابت کرتے ہیں صحیح ماہ رمضان میں جو چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں صحیح جو رشوت لیتے ہیں اچھے بھی ہیں لیکن برے بھی ہیں ہم برے کو پکڑتے ہیں صحیح پکڑنا ضروری ہے باکہ رمضان کا مہینہ ایسے ہی بابرکتوں والا خوبصورت ہے لیکن میڈیا نے اس کو اور خوبصورت بنا دیا بنا دیا یہ کتنے پیارے پیارے سہت ہم سب کو انتظارے ویسے نہیں نہیں ہم سب کو انتظارے ویسے اچھا میں نے یہ سنا ہے سلیم صاحب میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نات بھی بہت اچھی پڑتے ہیں ہم تو پورا جب فیلڈ میں نہیں تھے بچے تھے ہمارا بکتی مسجد میں گزرتا تھا اچھا ہم جمعے کو جاتے تھے صفے وغیرہ صاف کرنی یا لوگ وضو کرتے وہ جگہ دھونی ہے اچھا ابھی بھی ہوتا ہے ہم جاتے ہیں ظاہر ہے یہ کائنات تو اسی طرح چلتی رہنی ہے ہم نہیں ہوگے کوئی اور کرے گا کوئی نہیں ہوگا تو اب بھی بچے جاتے ہیں بڑے شاہل سے مسجدوں میں رہنکے لگی ہوئی ہیں صحیح لیکن اب پرانے والے بچے تھوڑے بڑے ہوگے اب سیٹ کے اوپر آتے ہیں ہم آپ سے گزارشے کریں گے کہ میں نے یہ سنا ہے میں نے واقعی سنا ہے کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھی آپ نات پڑھتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ کچھ ہدیہ کریں آپ ہمارے سیٹ کے اوپر ہمارے شو کے لئے پلیز بسم اللہ میں پروفیشنل تو نہیں لیکن محبت ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یہ سب سے ہے پیاری آوازیں ہیں روفی صاحب ہیں باجی شب نب مجید بیٹھ گئی ہے بلکل بسم اللہ چلو میں آپ کو نات سنا دیتا ہوں آسیو کرنا ناغم آکا رکھ لیں گے بھرم آسیو کرنا ناغم آکا رکھ لیں گے بھرم ان کے دربار چلو چوم لو بڑھ کے قدم آسیو کرنا ناغم آکا رکھ لیں گے بھرم کملی کاندھے پہ دھری جھولی منگتوں کی بھری کیوں نہ پڑے سلے اللہ آگئے شاہ امم آسیو کرنا ناغم آکا رکھ لیں گے بھرم قادری عرض کرے تیرے قدموں میں مرے دیکھ لیں روزہ تیرا پھر یہ نکلے میرا دم آسیو کرنا ناغم آکا رکھ لیں گے بھرم ان کے دربار چلو ان کے دربار چلو چوم لو بڑھ کے قدم آسیو کرنا ناغم آکا رکھ لیں گے بھرم ازاک اللہ بہت خوب اتنی آپ نے اتنا خوبصورت پڑتے ہیں کاش اس پروفیشن میں بھی کنم رکھا ہوتا ہے انشاءاللہ ان کی محبت ہے دل میں جی بالکل معرفت ہے اور واقعی وہ جو عشق آپ کے دل میں وہ نظر آ رہا تھا آپ کے کلام میں بہت خوب پڑھا دل سے تاثیر کیا رہا ہے ان کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں کائنات میں ان کے سوا کچھ نہیں ہے ان کے سوا کچھ نہیں ہے ان کے سد کے یہ کائنات بنی ہے بے شک وجائے وجودے کائنات ہیں وہ بے شک اور اگر ہمارے حصے میں ان کی ہم دو سنا آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے جی اس وقت ہم روبام کچن میں موجود ہیں اور روبام کچن میں ہمارے ساتھ آبیسلی شیف منیرہ ہوتی ہیں اور مزے مزے کے کھانے ہوتے ہیں اور اس وقت ہماری ڈشز ریڈی ہو چکی ہیں پورا فلیٹر جو ہے وہ ریڈی ہے کیا کیا ہے جی آج آج ہمارا ہے بنابارہ فائنل جو لک آئی ہے فائنل لک میں آچوکے میٹر فرائی چم پورا ہے مرک چینے ہیں اور ساتھ میں مینگو پلپی ہے ٹھیک ہو گیا آچھا میں چاہوں گی کہ جو آپ نے اتنی محنت کر کے یہ بنایا ہے جلدی سے باتا بھی دیں کیونکہ بہت سارے لوگ پین اور پینسل نہیں پینسل اور پیپر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں سو درد دی کن رائٹ ایٹ ڈاون آج کل جے کہ سیزنز کے بہت زیادہ فروٹ ساتے ہیں تو اس طرح آج کل گرمیوں میں آڈو بہت ہے آم بہت ہے تو میں نے آج آم لیا ہے تو آم کے لیے آپ نے آم کپ پلپ ہوتا ہے وہ آپ نے نکال لیا ہے نکال کے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے مینگو پلپی کے لیے ہم کو چاہیے چینی تقریباً تقریباً ہاف کپس بھی بہت تھوڑی اور ساتھ میں آم لیں گے پانچ در فول بڑے سائز کی اس کو آپ نے پلپ نکال لیا ہے ساتھ میں لیمن جوس ہوگا ایک کپ ساتھ میں برف ہوگی تقریباً دو کیوب بڑے اور ساتھ میں مینگو جوس آدھا کپ آپ نے سب کو بلینڈ کرنا ہے بلینڈ کر کے آپ نے اس کو مکسر میں ڈال کے تو آپ جسٹ سرپ کریں بہت سمپل ریسپی ہے ساتھ دوسری جو ہے ہماری مرک چینے مرک چینے اس پر چکل لیں گے تقریباً ڈیڑھ کلو جس کو ہم کریں گے کیوب کی شکل میں چینے بوائل لیں تقریباً تیل لیں ایک پیالی پیاس لیں گے دو عدد باری کٹی ہوئی ساتھ میں ٹیماتر تین عدد ڈھلدی ایک چاہ کا چمچ گھرم مسالہ وہ بھی ایک چاہ کا چمچ سفید زیرہ وہ بھی ایک چاہ کا چمچ بھوناوا اور ادھر کلسن کا پیسٹ وہ بھی ایک چاہ کا چمچ اور ساتھ میں لیں گے لال مچ ایک چاہ کا چمچ میٹا سودا بلکو الادی چاہ کا چمچ مسور کی دال لیں گے دو کھانے کے چمچ نمہ کست وزائکا اور چیکن کیوب آپ اس پر ڈال سکتے ہیں تقریباً ایک اگر چیکن کیوب نہیں آپ اسے سٹاک بھی ایڈ کر سکتے ہیں یکنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جو مسالے میں انبتہ ہیں آپ اس کو ہلکا سا پہلے تاوے پہ بھوننا ہے پھر آپ اس میں ایڈ کرنا ہے آپ کے بہت زیرہ مرک چینے ریڈی ہو جائیں گے اور مسور کی دل جس میں ایڈ کریں اس کی گریوی کے لیے تک اس کی توڑا سی گریوی بن جائے گی اور سامی جو ہم بنا رہے ہیں ہاں جی بٹر فرائی ٹیمپورا ہاں جی بٹر فرائی ٹیمپورا کی ریسپی بتائیں مجھے بتائیں کہ نان ہیں آج چنوں کے ساتھ آہ بولا نہیں ہے تو پلیز مانگوالی جے پلیز افتاری میں بہت کم ٹائم رہے گے بلکس چنوں کے ساتھ نان ہونے ضروری ہیں کیا خالے آپ ہماری ترجمانی کرتی ہیں جی بسم اللہ آجا جی چکن ف بہتر فرائی ٹیمپورا ہے اس لیے بولا جاتے کہ ایک تو اس کے چکن جو ہم چھنگ سکتے ہیں بلکل اس کی لمبی شیف میں ہوتی ہیں پھر اس کو جب بیٹر میں ہم پلمکس کرتے ہیں تو اس کو پھر ہم اس کی جو لک آئے گی بیٹر فرائی ٹرائی گی آپ پرونز بھی use کرتے ہیں اگر پرونز نہیں چکن نہیں چکن نہیں ویشتابل آپ کھاتے ہیں تو آپ بیشتابل میں بینگن بھی لے سکتے ہیں اس کو لمبی کٹ میں بھی لے سکتے ہیں آپ میں جس اس کا بیٹر بنانا جو کہ اس کا بیٹ اور کے لئے کہ اس کا بیٹر میں تو葉 لیکن تمامے بے اس کے جو لگا ہو گا جو تھے اور میڈا جیسا ہے اس کا بیٹر ہے جب ت Ctrlỏ آپ کا جو مال تکر زر کے بھی لگ v pó سکتے ہیں ق جیسی اٹھنے ہوتی ہے آپ نے اس کو جتنا فلوفی سا بنایں گے اس کا بہتر اتنا چا بنے گا اس کے بعد جو چکن کی مرنیشن ہوگی اس میں آپ نے خواب ساوس اور ساعت میں سویا سوس ڈال کے آپ نے اس کو امک لگا کے اس کے بعد جب آپ نے فرائن کرنا ہے تو آپ نے اس کے بہترم اس کو دپ کرنا ہے آپ نے اس کو اس کی شیپ دیکھیں اس کو دیکھیں کر لینا تو آپ کے عبادث ویٹر فلای چاپورا بھی ریدی ہو جائے گے بچ سوس کے ساتھ ایکسیلنٹ اور سوس بھی یہاں پر موجود ہے دلوکس آل بیری بیوٹیفول بہت مزکا لگ رہا ہے آپ لوگوں نے نو ڈاون کر لی ہوگی ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر پہ ہم بھی ٹرائے کریں گے بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے اور ہم یہ سب ٹرائے کر چکے ہوں گے اور آپ بھی ٹرائے کیجئے وہ جو آپ نے اپنے گھروں میں بنایا ہے ہم نے تو ربام کچن میں بنایا ہے اور کسان ہم نے اس کو فرائے کیا ہے تو یہاں پر اپنا ایک چھوڑی سی بریک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا رحمتِ رمضان کی اس کا سوسی ٹرانسویشن میں دوبارہ حاضر ہوں گے رحمتِ رمضان رحمتِ رمضان رحمتِ رمضان رحمتِ رمضان اللہ کا انام رحمتِ رمضان رحمتِ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَابِ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهُوَ وَهُوَ يُدْعَى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ اللَّهُ مُتِمُ نُورِهِ وَاللَّهُ كَرِهَ الْكَفِرُونَ وَاللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ وَاللَّهُ كَرِهَ الْمُشْرِقُونَ هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ عزاق الله عزاق الله بہت بہت خوب عشق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کی ذات کو کس قدر نکھار دیتا ہے جس کا شاید اندازہ دنیا لگانا شروع کر دیتی ہے جب عشق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل میں آ جائے تو آپ کی شخصیت میں تبدیل ہی آ جاتی ہے اچھا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ بات سن کے اور اکثر لوگوں سے ان کی رائے سن کے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میڈیا میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا کیا تعلق ہوگا اللہ اور رسول کے ساتھ یقین کیجئے یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور میں دونوں سائٹس پہ کیونکہ رہی ہوں جتنی محبتیں جتنی مودت جتنا عشق و احترام ان لوگوں میں ہیں مطلب ان لوگوں میں میں بھی آتی ہوں ہم لوگوں میں ہیں میرا خیال ہے شاید ہی کسی کے پاس ہوگا میرا یہ جو میں نے بات کہی اس کا ریزن یہ ہے کہ میں اپنے بھائی سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہر انسان کی اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے بے شک ایک خاص تعلق ہوتا ہے آپ کا تعلق کیسا ہے اور آپ کو کب محسوس ہوا کہ یہ تعلق بہت زیادہ گہرا اور جڑ گیا اصل میں یہ تو میں اور میرا خدا جانتا ہے کہ ہم تو خدا کے بہت نزدیک ہوتے ہیں ہم چوبیس گھنٹے خدا کے خوف سے ڈرتے ہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے ہم تقریباً اپنے کام پہ بھی جب شروع کرتے ہیں کوئی بھی تو ہم یقین کرے دروو چریپ پڑھ کے ایسے ہی ہے دعائیں کافی پڑھ کے تو پھر ہم اپنے اپنے کام پہ جائے ہم کوئی ایک لوگ نہیں دیکھتے ہیں بڑی دنیا دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے کسی سے کوئی ایسی دو نمبری نہیں کرنی چاہیے یہ زیادہ یقین کرے ہیں چوبیس گھنٹے اہل بیعت کی محبت کی بات ہوتی ہے کیا بات ہے جو فارغ ٹائم ہوتا ہے ہم فارغ نہیں بیٹھتے ہیں ہم خدا کی بات ہی کرتے ہیں کیا بات ہے بالکل اور پھر جب وہ ان کی باتیں کرے پھر ان کو فارغ ہی نہیں رہنے دیتے ایسا ہی ہے یقین کریں آپ کے لئے بڑا دکھ کا بھائی سوتی ہوگی بات اچھا جی وہ کہتے ہیں تو اسی بھی نماز پڑھ دے ہاں اچھا ایتو تکر لوگ کہہ دیں گے صحیح آپ تیکھیں وہ سلطان راہی صاحب جی 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 وہ پانچ وقت کی ازان بھی دیتے تھے اور پانچ وقت کی جماعت بھی کرواتے تھے اور کتنے جنرس جنروسٹی ان کی اتنی مشہور تھی دینا دلانا ہے کبھی ایسا کسی کے بارے میں ایسی بدگوانی نہیں رکھنی چاہیے اللہ اور اس کا بندہ بھی جانتا ہے اللہ کو وہ کتنا محبوب ہے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے ہمیں اپنے آپ سے اگر تعلق رکھیں وہی والی بات جو آپ کے ساتھ ازان شیئر کی تھی کہ کہاں سے وقت نکالوں کسی پہ تنس کروں مجھے فرصت نہیں ملتی خود اپنی ذات سے بدلنا مجھ کو بہت ہے کسی کو کیا سوچوں کہ لے سکوں عمال نامہ دائیں ہاتھ میں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص کرم نوازی ہے کہ وہ یہ دل میں ڈال دے کہ اپنے اوپر توجہ رکھو یہ مت سوچو کہ کوئی کیا کر رہے ہیں اپنا امتحان دو اپنا پرچا حل کرو میں اپنی زندگی میں میں جب تک ہو اسمالی ہے میں نے جمعہ نہیں چھوڑا نماز کبھی پڑھ لیتے کبھی نہیں لیکن جمعہ کا مجھے اتنی تنشن ہوتی میں لندن بھی گیاں جمعہ دے مسجد کتے گی بلکل صحیح میں سمجھتی ہوں روش کہ اللہ کی اور پاک کی جو ایک اہلے بیسے جو محبت ہے وہ ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل صحیح یہ تو ہمارے اندر کی بات اندر کی محبت ہے اور اس سے مطلب لوگوں کو گھر ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے یہ نہیں کرتے ہوں کہ لوگوں کو تو آنسپل نہیں ہے ہمیں ان سے کوئی فارک نہیں پڑھتا بلکل صحیح ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا سوال کرنا ہے جی اسلام علیکم علیکم السلام سید علیم صاحب آپ کر رہاں امان جی بھائی صاحب فرمائیے جی میرا توک آپ سے کہنا ہے کہ کل مکتی صاحب سفر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھے تو آپ نے ان کے بات ایک پوری کرنا نہیں کیا وہ ہم جاننا چاہتے کہ آج تو خیر مکتی صاحب نہیں ہے جی آج مکتی صاحب نہیں ہے انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے آپ کل آپ کو تھوڑی ذہمت ہوگی آپ کل ضرور کال کیجے گا اور جو بھی آپ پوچھنا چاہیں گے آپ ضرور پوچھ لیجے گا ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں اسلام علیکم میسیس حسنین عارف ہماری ریگولر کالر اسلام علیکم ملکل ملکل میں بلکل ٹھیک ہوں آپ ٹھیک 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 ہیں کیا کہیں گی آج ہمارا ٹوپک ہے اچھا میسیس حسنین ہمارا آج کا ٹوپک ہے وعدے کے حوالے سے جب آپ وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو نبھانا بہت جروری ہے اس حوالے سے قرآن اور حدیث بھی کیا ہے انشاءاللہ بھی مزید ہم گفتگو کریں گے کچھ کہنا چاہیں گی اس حوالے سے جی جی آپ بہت خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا اور اس سے پہلے جو آپ نے سرنامہ پروگرام کر دیا ضرطہ بطارے بلہ السلام کا تو اتنا خوبصورت پروگرام عرور چاہب کو بہت بہت مبارک بات اچھا پروگرام کرنے پر اور اس سے اراؤا جی شبنا مجید بیٹھیں ہمارشاللہ سے میری بہت فیورٹ سنگر ہیں اور بہت پیاری لگ رہی ہیں یاد اس جیٹ اپ میں یقین کریں بہرے تو میں نے ان کو پہنچانا ہی نہیں لیکن جب آپ نے ان کا نام لیا تو مندے بہت خوشی ہوئی اور اس کے اراؤا یہ ہے کہ جنابی ابتالب علیہ السلام کے بارے میں بہت یہ تاریخ کے مظلوم ترین شخصیت ہیں جنابی ابتالب علیہ السلام کہ دو موسرے اسلام بھی ہیں اور نگے بانے بسالت بھی ہیں لیکن ان کا ذکر نہیں کیا جاتا اور آپ پر پروگرام کی پتا میں بہت خصورت بات تھی کہ یہ دو سکتیات جنہیں حضرت خریجہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنابی ابتالب علیہ السلام جنہیں اللہ کے ساتھ کیے وعدے کو وفات کیا اور اللہ نے ان کو کیا انامات اس کے بدلے میں کیا ان کی پر انایات کی کہ ایک کو جنابی سیدہ اسلام علیہ السلام اور ایک کو مولا علیہ السلام عطا کیے اور اسے تھی ایک پاک مثل پاک شجیدہ طیبہ کو جاری کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ان شخصیات کے پر بہت اپنی انایات بلکل بے شک بہت بہت کمالات ہیں ان حرسیوں کے ان شخصیات کے میں چاہوں گی کہ میسیس اسنین عارف کا نمبر اگر آپ لوگ لے لیں تو ہم ان کو ہجابی اس کی طرف سے گفٹ ہیمپر ضرور دیں گے تو بہت شکریہ آپ کی کول کا گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے وعدہ شکنی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور میں ایک حدیث کی روشنی میں کچھ بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک زمانے کے اندر مطلب اہلِ عرب کا یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ خاص طور پر دو قبیلے آپس میں وعدے کرتے تھے اور اگر کوئی اہد شکنی کرتا تھا تو اعلان کیا جاتا تھا اس کی اہد شکنی کا اور ان کی غدداری کے خلاف جھنڈا گاڑ دیا جاتا تھا تو وہ لوگوں کی وہ جو لوگ اہد شکنی کرتے تھے ان کے خلاف ایک جو رسوائی کا باعث بنتا تھا اور دنیا کو پتا چلتا تھا کہ یہ غددار ہے یا امانت میں خیانت کرنے والے ہیں اور وعدہ خلافی کرنے والے ہیں اور منافقین میں سے بھی کہا جاتا ہے کہ چار ایسی ہیں اور اس میں ایک وہ برائی ہے کہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے اور حدیث میں یہ ہی آتا ہے کہ جب وہ لوگ جو اس دنیا میں وعدہ کریں گے کرتے ہیں اور پھر اس کو نہیں نبھاتے تو جب محشر کا وقت آئے گا تو ان کے خلاف ایک جھنڈا گاڑا جائے گا میں چاہوں گی آج ہمارے ہمارے نارمل گھر کی جو بات ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹے 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 وعدے کرتے ہیں ان کو کسی کوئی چیز لے کے دینے یہ کتنی اہم ہے کیوں کیونکہ یہ بچے آگے بڑے ہونے ہیں پروان چڑھنے اور ان کی وجہ سے معاشرہ تشکیل پانے کیا فرمائیں گے بڑی اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ بچے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ نہیں کریں گے بلکل بچے وہ کریں گے جو ہم کرتے ہیں ایک روایت اس حوالے سے میرے ذہن میں آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف فرما تھے تو جو خاتون تھی انہوں نے اپنے بچے کو بلائیا کہ یہ لے لو جیسے ہمارے ہیں یہ لے لو بچہ ان کے پاس آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ان کو کچھ دینے کے لیے بلائیا ہے یا یوں ہی کہہ دیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں خجور دینا چاہتی تھی تو آپ نے فرمایا اگر آپ انہیں خجور نہ دینا چاہتی اور نہ دیتی تو یہ آپ کے نامائی مال میں جھوٹ لکھا جائے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی کیا تربیت کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے جیسے کہ آپ نے بھی وہ روایت ایک بیان کی ہے کہ منافق کی ایک علامت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم فرکان حمید میں مومنین کی یہ صفت بتائی گئی ہے اور ایک اہم بہت اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا سورہ مومنون میں جو صفات بتائی گئی ہیں کہ مومن وہ ہیں اور کام یا مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں اور جو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں اور جو بیکار باتوں سے موم پھیرتے ہیں اور پانچویں صفت یہ بتائی گئی کہ امانت اور وعدے کی پابندی کرتے ہیں اور اس کے بعد فرمایا یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے وارث ہیں فرمایا یہ جنت کے وارث ہیں آپ اور ناظرین کے نظر ایک جملہ حدیہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت جنت کا خالق ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ شبابی احلی الجنہ امام حسن مجتبہ اور امام حسین باسفہ یہ جنت کے مالک ہیں اور وعدہ پورا کرنے والے جنت کے وارث ہیں تو اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ لوگ جو ان کو مانتے تو ہیں ان ہستیوں سے عشق کرتے ہیں مگر وہ وعدہ کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے ہیں تو وہ کس جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ صرف عشق نہیں ہے عشق عمل مانگتا ہے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم السلام کیسی آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کیا کہیں گی عائشہ فیصلہ بات سے کر رہی ہیں کال ہاں جی ہاں جی ماشاءاللہ بہت پیاری رکھ رہی ہیں اور بڑی میند کرنے کے بعد بارحال جی بتائیں بہت پیاری ہیں کیا فرمائیں گی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کا ٹاپک بہت اچھا اور بہت سی معلومات میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو نہیں پتا تھی چلیں اچھا میں ایک سوال آپ سے کروں تو ہو سکتا ہے آپ کو ہجابیز کی طرف سے گفت ٹیمپر مل جائے مگر آپ نے کال بند نہیں کرنی اپنا نمبر لکھوا دی جیگا تاکہ ہم آپ سے کانٹیک کر سکیں ناں جی ٹھیک ہے رمضان میں کتے روزے ہوتے ہیں تیس چلیں سہیے آپ کو ہجابیز کی طرف سے گفت ٹیمپر دیا جائے گا بہت شکریہ پسند کرنے کا پیر سوچ لیں انتی بھی کر لیں اچھا کبھی ہوا میں سے کبھی کبھی انتیس بھی ہو سکتے ہیں یہ تو چاند پیڑے پین کرتا ہے چلیں بہت شکریہ ایشہ آپ کی کال کا میں زاہر ہے اہد کی حوالے سے مزید آخر میں میں ایک پیغام ضرور لینا چاہوں گے میں محسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی مجھے بتائیے کہ بعض ضرف لوگ اس دنیا میں ہوتے ہیں مگر یہ اس دنیا میں بے ضرف لوگ بھی موجود ہیں جہاں بہت سارے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو انکریج کرتے ہیں وہاں پہ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو کبھی آپ کے لئے ڈسکارجمنٹ کا باعث پہ نہیں کس طرح سے وہ لوگ کس نظر سے آپ کو دیکھتی ہے اور کچھ ایسے لوگ جن سے آپ تنگ ہوتے ہیں اپنی زندگی میں ان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ صرف آپ ہی نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ یہ گو تھروں کرتے ہیں میں اس سے پہلے کہ اس پارے میں بات کروں ہوگی آپ اس کے محمدی کی بات کریں تھی تو ایک شیر مجھے بار بار یاد آ رہا تھا دیوار پہ لکھا تھا کبھی نام محمد حی روشنی کا اب بھی بسیرہ میرے گھر میں لوگ ہاترہ کے ہوتے ہیں اور اس میں کافی کونٹریبوشن ہمارا اپنا ہوتا ہے ہمارا اپنے آپ کو جس نظر سے دیکھتے ہیں لوگ آپ کو اسی نظر سے دیکھنے رہتے ہیں آپ کے ادگد جو چیزیں ہوتی ہیں لوگ آپ کو ویسے گفت دینا چاہتے ہیں ایک دفعہ ایک صاحب مجھے ملے تو مجھے کہنے لگے اچھا آپ کو کبھی اپنی فیزیکل چیلنجز کا احساس ہوتا ہوگا میں نے کہا کہ بہت کم ایسے موقع آتے ہیں کہتے ہیں جب آپ روڈ پہ ہوتے ہوں گے تو آپ جب ویلچر پہ جا رہے ہوں گے تو تب تو آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ باقی لوگوں سے آپ مختلف ہیں تو میں نے کہا کہ زمین سے ذرا اوپر اگر کوئی کیمرہ نسک ہو اور وہ نیچے کی طرف دیکھے تو سپارٹ لائٹ جو ہے وہ مجھ پہ پڑے گی کیونکہ جو ڈیفرنٹ ہونا ہوتا ہے یہ بہت اوقات ممتاز بناتا ہے ایسے ہیں دیکھے ایسے تیوئے آپ چیزوں کو دیکھنا شروع کردے بہت کوب اچھا تو زندگی میں مجھے ایسا لگتا ہے میں آپ کے اہم چینل اور اہم پروگرام کے ذریعے میسج لوگوں کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ شکر گزاری کو اپنے اندر ضرور فروب دیں اپنے بچوں کو شکر گزاری کی تربیت دیں جو حاصل ہے اس کی طرف اگر ہم فوکس رکھیں تو یقین مانے کہ ہماری نعمتوں میں ہمیں اضافہ لگنے لگے گا محرومی کے جذبات سے نکلیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے کتنے خوبصورت ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں چاروں موسم آتے جاتے ہیں کیا موسموں کے ان آتے جاتے رنگوں سے بھی ہم نہیں سیکھتے کاش میں پرندوں سے بات کر سکتا اور میں ان سے پوچھتا کہ انہیں وہ کون سا یقین ہے جو صبح پرواز بھراتا ہے جبکہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ایسا نہیں ہوتا انہیں کوئی جگہ معلوم نہیں ہوتی جہاں سے جا کے انہیں رسک ملے گا لیکن انہیں یقین ایک پرواز دیتا ہے ہائی کاشی یقین اور توقل ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے تو زندگیاں بہترین ہو جائیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں راہیلا اسلام علیکم لاہور سے آپ نے کال کیا کیا کہیں گے میں بلکل ٹھیک 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 ہوں جی کیا کہیں گی راہیلا آپ کا شومہ صلی اللہ بہت پیار ہے ہم نے سیکھنے کو بہت کچھ ملتے آپ کا ٹوپٹ میں بہت حسنا ہے بہت شکریہ ایک سوال کروں آپ سے جلدی سے رمضان المبارک کو کس کا مہینہ کہا جاتا ہے حدیثِ کچسی میں رحمت کا مہینہ رحمت کا مہینہ بلکل رحمت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے برکت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے راہیلا کی میرا خالے لائن ڈروپ ہو گئی ہے آپ ایک دفعہ پلیز دوبارہ کال کیجئے اور اپنا نمبر ہمیں نوٹ کروا دیجئے کیونکہ ہم آپ کو ہجابیز کی طرف سے گفت ہام پر دیں گے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا میں چاہوں گی کہ پروفیسر صاحب اہد شکنی جو ہمارا it's so unfortunate کہ ہم باتوں باتوں میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں اور پھر سوچتے بھی نہیں سمجھتے بھی نہیں کہ ہم نے کس وقت کس کا وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کیا کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے on final note کہ اس کے بارے میں ظاہر ہے قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے مختصر اس میں یہ عرض ہے کہ وعدے کی اقسام ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ایک وعدہ وہ بھی ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں آزان کہی جاتی ہے وہ وعدہ یاد کریا جاتا ہے کہ وہ وعدہ بھی برا کرنا کیا بات ہے اللہ کے ساتھ بھی ہم کر کے آئے ہیں اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں اگر ہم وہ وعدہ پورا کر لیں تو تمام وعدوں کی پابندی ہم کرنے لگ جائیں اور ایک اور اہم بات ہے کہ وعدے کے حوالے سے وقت کی بہت ناقدری کی جاتی ہے پانچ بجے میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا اور پھر ساتھ آٹھ بجے پہنچ رہے ہیں اور ماتھے پہ ندامت کا ایک شکن بھی نہیں ہو اور پھر فون پہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بس یہ میں بس دو منٹ میں آیا تو یہ جھوٹ بھی ہو گیا اور وعدہ شکنی بھی ہو گئی اس میں دو کبھاتیں آ گئیں تو ہمیں یہ سوچنا اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا کریں جو بندوں کا بندوں کے ساتھ وعدہ ہے وہ بھی پورا کریں اور یہ وعدہ جو ہے ہمارے تمام معاملات کو محیط ہے اچھا ویسے وعدے کی خلاف فرضی اگر کوئی کرتا ہے یا اہد شکنی کرتا ہے تو اس کے حوالے سے کوئی شریعت میں سزا تو نہیں ہے سچ ہے کی نہیں ہے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں وعدہ آپ نے کیا کیا ہے آپ دیکھنا تو یہ پڑے گا نا اگر آپ کی وعدہ شکنی کی وجہ سے کسی کی دلازاری ہوئی ہے تو اس سے آپ معافی مانگیں گے اگر کسی کا مالی نقصان ہو گیا آپ کی وعدہ شکنی کی وجہ سے تو آپ کا خلاقی طور پر فرض ہے کہ وہ پورا کریں اور ویسے بھی یہ کہا گیا ہے کہ میری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس وقت تک خلاق نہیں ہوگی جب تک وعدہ پوری کرتے ہیں اور پھر میدانِ حشر میں بھی جو وعدہ خلافی کرتے ہیں ان کے خلاف ان کے پاس ایک جنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ وعدہ پورا نہیں کیا گرتے تھے اور میرا خیال ہے اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی ہم جب کے انتظار میں ہیں کہ ہم اپنا عمال نامہ جو ہیں وہ دائیں ہاتھ میں لے کر محشر کے روز اپنی اللہ کی بارگاہ میں جائیں اس روز اگر ہمارے خلاف جھنڈے جھنڈے لگے ہوں تو پھر یہ تو بڑی غلط بات ہو جائے گی اور ظاہر ہے رسوائی الیدہ ہوگی اور دنیا کی نظر میں رسوائی ہو جائے تو ہو جائے مگر اگر اس کی بارگاہ میں رسوائی ہو گئی تو پھر کیا انجام ہے صحیح جی میں ٹو ایس ڈین شب نماز آپ سے پوچھنا چاہوں کہ ایک تو پہلے کیسا لگا آپ کو یہاں پر آکے اور آج کی حوالے سے بہت ہی اچھا لگا اچھا لگا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی اور یہ کوئی رسمی باتیں نہیں ہیں بہت اچھی بہت ہی اچھی باتیں بہت ہی اچھی باتیں آپ یقین کیجئے کہ کچھ چیزیں میں یہاں پہ نہیں اوپر نہیں کروں گی لیکن میں میں نے وعدہ بلکل ہاں پورا کرتی اگر میں نے کسی کو کچھ نہیں بھی دینا آپ شادی کرتے ہیں تو اپنے میاں سے بھی ایک وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں کھانے مینے بنا کے دیا کروں گی تمہارا خیال رکھوں وہ ویسے وعدے پورے ہو رہے ہیں سارے میں نے جو وعدے نہیں ان کے میاں خود بنا لیتے ہیں میں نے جو وعدے نہیں کہ تم مجھ سے شادی کر لو میں نے جو وعدے نہیں بھی کی وہ بھی پورے کرتی ہوں سالے اللہ آپ کی توفیق آت میں اور ان کی مجیدگی کو ایسے ہماری جو افتار ہے وہ شب نبی افتار ہو گئی شب نبی افتار ہو گئی کتا کب صورت الفاظ ہیں ایسے آپ کے پاس ڈاکش صاحب موسیم صاحب بھی مجھے ہوا کہ ہمیں بہت شکر ادا کرنا جائے اور ہر حوالے سے اس طرح سے انہوں نے بات کی آج کا پروگرام جو تھا اس پر بہت کچھ سیکھنے کو بہت کچھ نالج میں بہت اضافہ ہوا اور بہت پرسکون اور بہت ہی پر کیف سا تھا اور یہ کیف ظاہر ہے اور دل کر رہے یہ پروگرام اس طرح سے چلتا رہا اور ہم اپنی باتیں کرتے رہیں جی میں اپنے بھائی کی طرف آؤں گی سلیم بھائی کیا فرمائیں گے کچھ کہنا چاہیں رمضان کی حوالے سے کوئی اپنے تاثرات کو بیان کرنا چاہیں اپنے رب سے اپنی محبت کا اظہار کچھ جو جی میں وہ کیجئے یہ تو باب ارکتوں مہینہ اس میں خدا نے سہل لگائی ہوئی ہے یقین کریں رحمت کی سہل مفرد کی سہل یعنی ایک مہینہ تارڈا جو بھی سچے دل سے مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے اس مہینے میں ویسے تظاہر ہے شوز وغیرہ ہوتے ہیں مگر کیا چینج جاتا ہے رمضان میں از اکمیڈین آپ لوگ کی زندگی میں اصل میں ہمارا جو کام ختم ہو جاتا ہے اس مہینے میں سہی اس میں ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں افتاریاں افتاریاں کرواتے ہیں میرے ماشااللہ چھے بچے ہیں مہت بچے ہیں روزیاں چھوٹنے ہیں مہت بچے ماشااللہ چھے بچے ٹائم دیا جاتا ہے افتاریاں دوستوں کی طرف صرف بچوں کو ٹائم دیتے ہیں کہ بے گم کو ٹائم اور ایک ہی بے گم ہے بچے ہیں دنال ہی بے گم ہوتا ہے ٹائم بھی دیتے ہیں بے گم کو ٹائم دیتے ہیں بے گم بے گم جو شخص اپنی بے گم کو وقت دے دے وہ پھر بے گم ہو جاتا ہے یہ ایک ٹپ ہے مردوں کے لئے وقت بہت دور چلا جاتا ہے اور پھر مرز رے وہ غم گین ہو جاتا ہے وہ بے گم اللہ کی ذات آپ سب لوگ کے لئے آسانیہ کرے اور یہ جو رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے آج ہم لوگے تھوڑا سا بکز تھوڑا سا راگے نا کومیڈین تھے نہیں آپ کی گفتگو میں بہت اثر ہے ماشااللہ ہم آج ویسے ہماری نورملی بڑی کوئی سیریس قسم کی ڈسکرشن ہوتی ہے میرا فرمی دفعہ سالی دفعہ سلیم الویلہ صاحب کو اتنی سیریس گفتگو کرنے کا موقع ملا ہوگا میں میں بڑے عذاب جی پسے ہیں I can imagine Anyway Munira thank you so much بے ہر شکریہ آپ کا اتنے مزے مزے کے آپ کھانے بنا کے کھلاتی ہیں بہت مزا ہے آج کا بھی بہت مزدار مینی ہو تھا آپ سب لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ اور اب ہمارے بہت ہی پیارے روفی صاحب کی طرف ہم جائیں گے اور آخر میں آج آپ نے کوئی لمبا سا ہمیں کلام سنانا ہے اور وہ جو اگر سرائی کی ہو جائے تو کیا خیال ہے ٹھیک ہے جا کیا آج ویسے اس وقت کیا پائپلائن میں کیا تھا جو آپ نے گفتگو کی ہے نا جی کہ سائیوں کی لڑ لگ جائیں تو بات بن جاتی ہے اسی کے حوالے سے یہ کلام مجھے ایسے لگتا ہے میں نے میری لے لکھا کہ تم یہ پڑھا کرو جس میں میری فیلنگز ہیں کیا بات ہے بسم اللہ سارے عمر دے ایہاں کمائیے سارے عمر دے ایہاں کمائیے جگ چھٹ کے سارا جگ چھٹ کے سارا سوڑے نال لائیے سارے عمر دے ایہاں کمائیے ایہاں کمائیے سارے عمر دے ایہاں کمائیے جگ چھٹ کے سارا جگ چھٹ کے سارا سوڑے نال لائیے سارے عمر دے ایہاں کمائیے ایہاں کمائیے سارے عمر دے اللہ ہوا اللہ 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 میں کچھ بھی نہیں سا لچ پال میرے میں کچھ بھی نہیں سا لچ پال میرے تُس جان دے جو نے حال میرے تُس جان دے جو نے حال میرے تیرے نا تو آقا تیرے نا تو آقا میں بگڑی بڑائیے سارے عمر دے تیرے نا تو آقا بگڑی بڑائیے سارے عمر دے ایہاں کمائیے جگ چھٹ کے سارا جگ چھٹ کے سارا سوڑے نال لائیے سارے عمر دے تیہاں کمائیے سارے عمر دے اللہ 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 سار تیرا ساٹھی دوائیے ساری عمر دے تیہا کمائیے جگ چھڑ کے سمارا سن نال لائیے ساری عمر دے تیہا کمائیے ساری عمر دے تیہا کمائیے اللہ 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 سارے جہان تے پھر کے تیرے خیان سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سر تاج دارادا چھکدہ میں ویکھیا ود بادشاہیتوں تیری گدائیے ساری عمر دے تیہا کمائیے ساری عمر دے تیہا کمائیے ساری عمر دے کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب تس بھی پھری تے دل نا پھرے آ چھکی لینا تس بھی پھڑکے علم پڑیا تے عدب نہ سکھیا کی لے نہ علم نو پڑکے ہوں چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹے یا کی لے نہ چلے ہاں عڑکے ہوں اللہ ہو اللہ ہو